ہمیں نبوت کے مقابلے میں کوئی چیف جسس ہو یا کوئی اس سے بھی گڑا ہو ہم یہ نہیں جانتے ہمیں صرف یہ کی بات جانتے ہیں کہ انہیں جانا لیکن کوئی حضور کے بارے میں بات کرے اور یہ ہم سے توقع رکھیں کہ وہ اکثریت ہو یا اقلیت ہو وہ ہمارے جوتے کی نوک کے بھی نکری ہے رسول اللہ نبوت نبوت رسول اللہ نبوت اور کی ختمین حضور کے مقابلے میں کوئی چیف جسس ہو یا کوئی اس سے بھی گڑا ہو ہم یہ نہیں جانتے ہمیں صرف یہ کی بات جانتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اور بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے آئے روز آپ دھنے کرتے ہیں آئے روز اپنا فلیکسٹر پر کے سنگا نہیں دیکھیں یہ تو انہوں نے بنایا ہوا ہے پاکستان میں یہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات نہیں کرتے میں نے کہا ہم نہیں ہیں جو اقلیت کے تحفظ دے کر بیٹھے ہیں ورنہ اقلیتوں کا حال یہاں یہ ساتھ بھارت میں دیکھنے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلکہ مسلمانوں کو چھوڑو عیسائیوں کے ساتھ بات کیا ہو رہا ہے یہ اقلیت ہی تو ہے جناب پوری دنیا میں دیکھو مسلمانوں کے ساتھ جہاں اقلیت ہے ماں کیا آل ہو رہا ہے پاکستان سے زیادہ دنیا میں کہیں اقلیت محفوظ نہیں میں کرنٹری سے کہہ سکتا یہ ہمارے اقلیت صاحب مشتر میں رہتے ہیں یہاں قریب کحانباد کا اداکہ ہے آج ایک حسائیت کھڑا اگر کہہ دے آپ کی مجرد سے ہمیں کوئی تقلیف ہے تو ہم جناب اس کا ضرمانہ دینے کے لیے جار ہیں لیکن کوئی حضور کے بارے میں بات کریں اور یہ ہم سے توقع رکھیں کہ وہ اقلیت ہو یا اقلیت ہو وہ ہمارے دوتے کی نوک کے بھی نکلیت ہیں عبور کی ختم رحمت کے مقابلے میں کوئی چیت جیسے ہویا تو یہ سے بھی کڑا ہو ہم یہ نہیں جانتے ہمیں صرف یہ کی بات جانتے ہیں کہ انہیں جانا اور بڑوں کو تقلیف ہوتی ہیں آئے روز آپ دھرنے کرتے ہیں آئے روز جناب آپ کو یہ کرتے ہیں جناب آئے روز آپ کی رینی ہو دی ہے تو ہمارے بڑوں کو بھی یہی تانے دی ہے جب مارشل ڈارٹ میں ایڈوریسٹریٹر نے حضرت مجاہد مللک علامہ پستار خان نیازی کو سامنے رکھا اور کہتے گا نیازی صاحب میں نے آپ کی ریپورٹ پڑھی ہے آپ کی جو زندگی دھرنے اور ریلیوں اور جناب جد سے جنسوں میں گزر گئی تو مالانہ پر مالانہ تھے صحیح باگر مدر پڑھے اور اتنا بڑا تاوت نے مہا کیا بات ہمارے بڑے بہت بڑے تھے ہمارے بڑے ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے ہمیں گزر گا کر یہاں آئیں ہمارے بڑوں میں دو دو روپے پر جنگی آزادی کے جناب مجاہدین کے سوزے نہیں کیے انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا کر چاندنی چوک جناب چوکوں میں لٹوا کر اور چار چپ دن پھون بہا کر بتایا کہ ہم نے خوشلی مڈے محمد رفی کے نام پر گئے ہیں لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے لبائے علام آبدستان خان نیازی کو کہہ لگا آپ کی زندگی جل سے اور جیسے ہی کہتے ہیں آپ کو کام نہیں ہے آئے راز نکلے رہتے ہیں آئے راز نکلے رہتے ہیں جب اس نے کہا نامہ محمد کو بے آپ کی زندگی جناب میں نے پڑھی ہے جل سے جل سے جلوس ہو دھرنو ریلیوں میں گزر گئی تو آپ نے سمائے اوہ مارشن جارٹ منسپیٹر بہت سے ماری بات سنو اگر نیازی جل سے جلوس نہ کرتا تحریکی نہ چڑھاتا تو تم اس ٹیمٹی سی گھنڈیریوں کی دکان پر کھڑے ہو کر شاپر گھن رہے ہو نیازی نے تحریک چلائی ہے تو آج دو کلپ والی بردی بہن کر ہمارے سامنے کھڑے ہو اس نے کہا آپ کو پتہ لگا ہے کہ آپ کو جناب صدای مہت سنا دی گئی ہے تو نیازی صاحب نے ایسے پڑھنی اتار کر اس کے ٹیبل پر رکھ گیا تھا تو میں ہم موت سکس پر کھڑھاتے ہو کفن سلسل بان کرتے ہیں پھر نیازی صاحب کو جب تیس دنوں بعد آپ کا وزن کی ادار دے پھر جناب مات بورٹنی میں ڈال دیا گیا تیس دنوں بعد آپ کو لباس آشکہ نے ان سے خوبہ خوب کر کہتے ہیں کہ نیازی صاحب کو کسی کا لباس ہی خوبہ نہیں آیا بہت کھو تھا انہوں نے سپیشل لباس سلوایا نیازی صاحب کہتے ہیں وہ فانسی والا لباس ہوتا ہے سپیشل جس کو فانسی دے اس میں پھر وہ لباس وردی ہوتا ہے وہ جیل والی کیدی وردی وہ پہنا رہی گئی وہ لباس جب تیرات نیازی صاحب کو تیس دنوں بعد آپ دوبارہ وزن کیا تو نیازی صاحب کا آٹھ ٹوڑٹ بزن زیادہ ہوا تھا وہ نے کہا نیازی یہاں بڑے بڑے پہلوان آ کر سوڑ جاتے ہیں تم پھیلتے جا رہا ہو انہوں نے کہا وہ چرم کر کے آتے ہیں ہمیں حضور کے نام پر آیا موسیقی موسیقی